بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ ڈراؤزر کا بہت خوبصور دیزائن شیئر کروں گی لیس اور پنٹکس کے ساتھ بلکل الگ طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے بلکل نیو اور ٹرینڈ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں پہلے ہم بوٹم کی میجرمنٹ کریں گے یہ ہمارے پاس چوڑائی ہے اس کے چودہ انچ یہ اٹھارہ سے انیس سال کی بچی کا ہے اور جو ہم نیچے ڈیزائننگ کریں گے اس کی بھی ہم نے جو لمبائی لی وہ بھی چودہ انچ ہے اور اس کی چوڑائی ہے وہ ہم نے آٹھ انچ لیے اس کے اوپر ہم نے ڈالنے ہیں پنٹکس پہلے ہم ایک انچ کا اوپر سے نشان لگائیں گے پہلے ہم پنٹکس ڈالیں گے اس کے بعد ہم پھر باقی ہاف آف انچ کے گیپ کے ساتھ پنٹکس ڈالیں گے یہ ہمارے جو مشین کا پاؤں ہیں بس اتنی چوڑائی اس کی ہونے چاہیے پنٹکس کے پنٹکس کے اندر جو فاصلہ ہے وہ بھی ہمارا فوٹ جتنا ہونا چاہیے یہ دیکھ ہم نے پنٹکس ڈال لیے ہیں یہ دیکھ پریس بھی کر لیے ہیں اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اب ہم یہ لیس کو ریڈی کر رہیں گے یہ لیس کو ہم نے یہ اپنے فلاور اور الگ الگ کر لیے سارے یہ نیچے ہمیں کو سیف کرنے کے لیے ایک الگ سے ڈوری بنائیں گے ایک انچ چوڑائی میں کپڑا لیں گے پھر اس کو فولڈ کر کے سٹیچ لگا کے ڈائی ڈائی انچ کے سٹریپ کٹنگ کریں گے اور اس کے اوپر فلاور سٹیچ لگا لیں گے تاکہ ہمارے یہ مضبوط ہو جائی ہے اسی طرح ہم اپنے سارے فلاور کر لیں گے ریڈی آپ اس کے انچے اورگینزم بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کے پیپر کے اوپر ریڈی کروں گی یہ دیکھیں اس کو ہم رکھتے جائیں گے اور جو سٹیچ لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے جتنا ہمارا ریزائن ہمیں چاہیے تیرہ انچ اتنا ہم نے نشان لگا لیا ہے اور ہم جو سٹیچ لگائیں گے وہ ہماری بالکل فلاور کے ساتھ ہونے چاہیے جو ہم نے سٹیپ لگائی ہے یہ ہماری نظر نہیں آنے چاہیے یہ ہم نے صرف سیفٹی کیلئے لگائی ہے یہ دیکھیں تاکہ ہمارے فلاور ادھر ادھر ہلے نا یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے ان کو اور سٹیچ لگاتے جائیں گے پڑھنے پڑھنے پڑھ wedding رکھیں گے ہم اور جس جگہ پہ ہم نے پہلی سلاحی لگایا تھا اسی جگہ پہ ہم سلاحی دوسری لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے سکتہ کرکے اس ihm exactamente ہے تو آپ سٹٹچ لگائیں گے ہم نے ٹاپ سٹچ simpleگا لیا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے پیٹن ریڈی کے یا اس کا بھی سینٹر کریں گے اور اس جگہ پہ ہم نشان لگائیں گے اور اسی طرح ہم कٹ کے اوپر کٹ رکھ گے اس کو سٹچ کریں گے اور اس کے بعد اس کے توپ سٹیج ضرور لگایا کر اس سے ہماری ریزین میں بہت زیادہ نیتنس آتی ہے یہ دیکھیں جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی بلکل اسی سلائی کے اوپر ہم نے دوسری سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے ہم نے ریزین کر لیا ریڈی اب ہم نے یہ لیس لینی ہے یہ لیس ہم نے لگانی ہے نیچے پہلے ہم اپنے ٹراؤزر کی میجرمنٹ کر لیں گے جتنا لمبائی ہے ہماری پھر اس کے بعد جو ہماری لمبائی سے ایکسٹرہ بچتا ہے وہ کپڑا ماندر لیں گے اور اس کے پر لیس رکھیں گے ٹراؤزر کو رکھیں گے ہم سیدھا اور جو لیس ہماری اس کو رکھیں گے اُلٹا اب ہم دو انچ چوڑائی میں ایک کپڑا لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ٹراؤزر کو کریں گے اُلٹا اور جو اس کے نچے کپڑا رکھیں گے جو سٹیچ ہم نے پہلے لگائی بلکل اسی سٹیچ کو فولو کرتے ہو ہم دو سٹیچ لگانے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنا سٹیچ لگا لی اب ہم اس کو نیچے ایک طرف فول کر کے پریس کر لیں گے اور نیچے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہماری گم سلائی کے ساتھ کتنی خوبصورت لیس لگ چکی ہے اب ہم یہ پیپر رموف کریں گے یہ دیکھیں ہم نے پیپر رموف کر لیا ہمارا رزین ہو گیا کمپلیٹ یہ دیکھیں ہم نے ایک پائنچ ایک اپری فیٹنگی سلائی بھی لگا لی یہ کتنا خوبصورت ہمارا لگ رہا ہے یہ پیپر ہے یہ ایک واش میں ہی نکل جائے گا یہ مجھ سے زیادہ نہیں نکلا یہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے آپ اس کو بلکل نیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ بلکل نیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ بازو پر بیڈزائن بنا سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگتا ہے بازو پر تو دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے چلے پھر آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کا ضرور ویسٹ کریں آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیو ملیں گی اس جگہ پر چلے پھر خوش رہے آباد رہیں اللہ حافظ